اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد روکعی آزن دگی پر اپنے بک جو کو تڑپتی ہے روکعی آزن دگی پر اپنے بک جو کو تڑپتی ہے وہ راتوں کو تڑپ کر اپنے بک جو کو بلاتی ہے دو بچے سات اپنے باپ کے کوفے گئے تھے ہاں نا اس کے بعد ان کو پھر کبھی امہ نے دیکھا ہے روکعی آزن دگی پر اپنے بک جو کو تڑپتی ہے قبر پائی تھی جب بی بی نے مسلم نہ رہے زندہ مگر بچوں کی کوئی بھی قبر مادر نہ پائی ہے روکعی آزن دگی پر جو دا ہو کر جو مسلم سے اکیلے رہے گئے بچے جو دا ہو کر جو مسلم سے اکیلے رہے گئے بچے وہ اپنی ماں کی شوقت کو ہر ایک دن یاد کرتے ہیں روکعی آزن دگی بھر کسی بچے نے ایسی بے بسیدے کی نہیں ہوگی کسی بچے نے ایسی بے بسیدے کی نہیں ہوگی یہ مسلم کے یتیموں پر قیامت کیسے آئی ہے روکعی آزن دگی بھر نہ بابا ہے نہ مو ہے نہ مادر ہے بچوں کی نہ بابا ہے نہ مو ہے نہ مو ہے نہ مادر ہے بچوں کی انہوں نے ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہوئے ماں کو پکارا ہے روکعی آزن دگی بھر ملون ہارس تما چین کو مارا گھر کی آ دے کے ملون ہارس تما چین کو مارا گھر کی آ دے کے ستم بچوں پہ کیسا کوفے میں زالم یہ ڈھاتا ہے روکعی آزن دگی بھر سروں کو کا ٹکے لاش بہا آئے ہیں یتیموں کے سروں کو کا ٹکے لاش بہا آئے ہیں یتیموں کے یہ زہرہ کے گھرانے پہ عجب ظلمت کا پہرا ہے روکعی آزن دگی بھر روکعی آ کے نیے ماں کا دل ہے تڑپ جاتا روکعی آ کے نیے ماں کا دل ہے تڑپ جاتا کہ جس نے اپنے بچوں کے جنا زیبی نہ دیکھا ہے روکعی یا زندگی بڑھ بڑھ نسل اپنی قتم کردی روکعی آنے شہدی پر نسل اپنی قتم کردی روکعی آنے شہدی پر وفاداری بہن عباس کی ایسے نبھائی ہے روکعی یا زندگی بھر نہ کوئی ماں پہ آئے وقت ایسا ہے میرے اللہ ترپ کر زندگی جیسے کس مانے گزاری ہے ہے رقیہ زندگی بھر دو پر سافاتی میں ایک غم زدہ ماں کو یتیموں کا دو پر سافاتی میں ایک غم زدہ ماں کو یتیموں کا یہ وہ ماں ہے جو اپنی بچوں کو سہرہ میں کھویا ہے رقیہ زندگی بھر اپنے بچوں کو تڑپتی ہے وہ راتوں کو تڑپ کر اپنے بچوں کو بلاتی ہے